صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر محترم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سٹیج پر اور میرے سامنے تشریف فرما جملہ قائدین عمید واران جنہوں نے آج ہماری حمایت کا اعلان کیا اور اس علاقہ کے محضر محترم سامعین میں آپ کے حکم پہ اور آپ کی محبت پہ جب مجھے یہ کہا گیا شاہ ورام قادر شاہ صاحب نے اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے اور آپ کے عمید وار مشتاق منحاس صاحب نے کہ آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ میں یہاں پہ حاضر آکے آپ سے جو ہے وہ گوٹ کی اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی شیر کی کامیابی کے لیے درخواست کروں تو میں نے یہ کہا کہ بلکل میں ضرور وہاں پہ انشاءاللہ حاضر ہو کر جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے اپنے بزرگوں سے جو ہے میں جا کے درخواست کروں گا میرے کشمیری بھائیوں پاکستان اور کشمیر دو کالب ضرور ہیں لیکن ایک جان ہے پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور مقبوضہ کشمیر کے بغیر آزاد کشمیر نامکمل ہے کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی شیرگ ہے اس کے بغیر پاکستان کا زندہ رہنا جو ہے یہ مشکل ہے یہ پاکستان کی سانسوں میں بستی میں بسی ہوئی یہ بستی ہے اور یہ جنت نظیر ہے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جب جب بھی کوئی وقت اگر پاکستان میں ترقی کا دور اگر شروع ہوا تو آزاد کشمیر میں بھی وہ دور جو ہے وہ شروع ہو گیا اور کبھی اگر کوئی مشکلات پاکستان میں درپیش آئیں تو وہی مشکلات جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی درپیش ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جب جب بھی مشکلات کا شکار ہوا بہرانی قفیت پیدا ہوئی تو ایک ہی جماعت اور ایک ہی قائد ہے کہ جس نے پاکستان کو اس بہران سے نکالا اور وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ قائد میاں نواز شریف ہے وہ انیس سو ستانوے کا دور ہو کہ ایک سال بعد بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد پوری دنیا ایک طرف جو ہے وہ متحد ہو گئی اور امریکہ بہادر نے بھی کہا کہ انڈیا نے تو ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت جو ہے وہ بن گیا ہے لیکن پاکستان ایٹمی دھماکے نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا کو کسی اسلامی ملک کے ایٹمی قوت ہونا جو ہے وہ دنیا کے لیے یہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اور اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ جب گیارہ مئی کو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اگلے دن ان کا جو وزیر داخلہ تھا الکی اڈوانی اس نے آکے ٹی وی پہ کہا کہ اب پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں بھی اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اب ایٹمی قوت بن گئے ہیں ہمارے ساتھ کس طرح سے انہوں نے بات کرنی ہے پوری کون فکر مند تھی ازاد کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے زیادہ پاکستانیوں سے زیادہ کشمیری بھائی جو ہے وہ فکر مند تھے نہ صرف اس طرف بلکہ دوسری طرف بھی دنیا کے تمام تر جو ہے وہ دھمکیوں کے باوجود میاں نواز شریف نے اٹھائیس مئی کو گیارہ مئی کے بعد اٹھائیس مئی کو انڈیا کے پانچ ایٹمی دباکوں کا جواب چھے دباکوں سے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی اٹمی قوت کے طور پر جو ہے وہ اجاگر ہوا اس وقت بھی پوری دنیا نے پاکستان کا بائی کارٹ کیا سنکسنز لگائیں بابندیاں لگائیں لیکن پاکستان اس بہران سے میاں نواز شریف کی قیادت میں نکل آیا اس کے بعد ایک سازش ہوئی اور اس ملک پہ اگلے دس سال کے لیے جو ہے وہ مارشاللہ جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا جب پاکستان میاں نواز شریف کی قیادت میں تھا تو آپ میں سے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو اس وقت کے حالات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس وقت نہ اس ملک میں ازاد کشمیر میں نہ کوئی نہ کوئی خود کچھ دماغوں کا معاملہ تھا بلکہ ان ناموں سے لوگ جانتے تک نہیں تھے نہ کوئی لوڈ شیڈنگ تھی بلکہ ہمارے پاس بیجلی سرپلس تھی لیکن اگلے آٹھ نو سال میں یہاں پہ دہشت گردی بھی آئی اور یہاں پہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی آئی اور پاکستان کی حالت یہ تھی کہ دنیا کے تاجر دنیا کے جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں جو کمپنیز ہیں وہ دبائی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معایدہ کرلیں پاکستان کے جو حالات ہیں ہم پاکستان نہیں جا سکتے اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ روز دبا کے اور لوگ کہتے تھے کہ جی دہشت گرد سبات تک تو آگے ہیں اب بس اسلام آباد تھوڑی دور ہے دو ہزار تیرہ میں آپ نے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا اور دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون برس اقدار آئی تیرہ میں برس اقدار آنے کے بعد یہ میاں نواز شریف کی سیاسی سوج بوجھ تھی کیونکہ وہ ایک جمہوریت پسند اور انصاب پسند لیڈر ہے کہ اس نے یہاں پہ مخالف جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود انہیں اپنی جو ہے وہ میاد پورا کرنے دی اور ان کے ساتھ پورا توابن بھی کیا اور دو ہزار تیرہ میں حالت یہ تھی پورے ملک کی کہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گلدی جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ دسکت دے رہی تھی اگلے چار سالوں میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار ستارہ تک اگلے چار سالوں میں آپ جو ہے وہ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں میں یہ بات کوئی اپنی جو ہے وہ پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی بلکہ دہشت گلدی کا بھی کلہ کمہ کیا گیا یہ دونوں یہ دونوں مسائل جو تھے جن کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں پڑ رہا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان دو مسائل کے اوپر کابو پا لیا جائے تو پاکستان کو پھر آگے بندے سے کوئی نہیں روک سکتا اور چار سال میں یہ صورت آگئی کہ پاکستان سے دہشت گلدی کا خاتمہ ہوا پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا اور پاکستان میں شر نمو جو ہے وہ چھے اثاریہ دو پرسنٹ پہ پہنچ گئی جو اگر سات پرسنٹ پہ پہنچے تو اس ملک میں نہ کوئی پھر بیروزگار رہتا ہے اور نہ کوئی بغیر خورات کے اور بغیر دوائی کے برتا ہے لیکن اس وقت ایک دوبارہ سازج جو ہے وہ رچائی گئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بابا رہمتے تھا جو کے بعد میں بابا ذہمتے شابط ہوا اور آج کر وہ بابا لانتی بن کے جو ہے وہ کر رہا ہے خدا کی قسم آپ نہور میں لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں وہ لانتی جو ہے وہ وہ مو چھپا کے پھرتا ہے وہ کسی جنازے میں جائے اکیلا کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی جا کے ہاتھ بنانے کو تیار نہیں ہوتا وہ کسی شادی میں جائے اس کی ٹیبل کے اوپر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا اس بابا رہمتے اور افزہمتے نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ایک جنوشل کانسپریسی کی ایک سازش کی اور میاں نواز شریف کو کس الزام کے اوپر جو ہے وہ ناہر کیا کہ جے آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے اس کمپنی میں آپ کا نام درج ہے اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اتنی تنخواہ جو ہے وہ آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے اس لیے جو ہے وہ آپ نے وہ تنخواہ کا بتایا ہی نہیں ہے تو اس لیے جناب آپ کو ناہل کیا جاتا ہے افزہمت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عمران خان کو جو کہ میں آج آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات کی کڑیاں جو ہیں یہ دو ہزار اٹھاراں کے بعد نہیں یہ دو ہزار چودہ سے شروع ہوئی یہ بندہ یہ فتنہ جس کا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس فتنے کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا اس کی شنافت نہ کی تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو کسی حاصل سے دوچار کر دے گا دو ہزار چودہ میں اس نے کیا اسلام آباد پہ لانگ بارچ کے ذریعے چڑھائی نہیں کی اس نے ایک سو چھتیس دن کا دھرنا نہیں دیا اس نے وہاں پہ سیول نافرمانی سیول نافرمانی کیا ہوتی ہے ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے ریاست سے سرکشی ہوتی ہے یہ فتنہ گری ہوتی ہے اس نے وہاں پہ بل جلائے نہیں اور اس نے دو ہزار چودہ میں نہیں کہا کہ آپ بل ادا کرنے جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ ریاست جو ہے وہ درام سے گر جائے اس نے یہ کہا نہیں کہ جتنے لوگ باہر بیرونی دنیا میں ہیں وہ پیسے بینکوں کے ذریعے سے نہ بھیجیں وہ منی لانڈرنگ کریں اور ہنڈی کے ذریعے سے وہ پیسے بھیجیں اس نے تھانوں پہ حملے کر کے اس نے ملزموں کو چھڑایا نہیں اس نے پولیس اور انتظامیہ کے افیسروں کا جرسہ عام میں جو یہ شام کو جو یہ سرکس لگایا کرتا تھا روز اس میں اس نے کہا نہیں لوگوں کے نام لے کے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا یہ سرکسی نہیں تو اور کیا ہے اس نے ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویزن آفیس ہے اس پہ اس نے چڑھائی نہیں کی اس نے اس وقت پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی نہیں کی کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کا ستون نہیں ہے وہ ریاست کا نشان نہیں ہے یہ آدمی اس وقت سے اس وقت سے اسی سرکسی اور اسی بغاوت کی جو ہے وہ تحریح کر رہا تھا اور یہ دو ہزار اٹھارہ میں اس کے اس تمام غناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا گیا اور جو دیشت گردی کے مقدمے اس وقت اس کے خلاف درد ہوئے تھے ان میں یہ اشتہاری تھا اس اشتہاری کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ الیکٹ کروایا گیا اور آر ڈی ایس بٹھایا گیا پاکستان کے عوام کا منڈیٹ شوری کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کی اوپر مسلط کیا گیا اور مسلط کر کے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش ٹھی گئی کہ یہ اپنے جو ہے وہ پروجیکٹ کو آگے لے کے چلے اس نے ساڑھے تین پونے چار سال کوئی پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ بات بتا دے کہ اس نے کون سا گوہیڈویلمنٹ کا منصوبہ بنایا پاکستان میں جتنے میٹرو موٹر بیس ہاؤسپیٹل ائرپورٹس جتنے بھی ترقی ہوئی اگر ان منصوبوں کو جن کے اوپر میاں نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے ان کو اگر آپ اے سائٹ پہ کر دیں تو باقی آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے ستر سالوں میں کیا ہوا اور اس کے ساڑھے تین اور پونے چار سال میں کیا ہوا آزاد کشمیر میں جو بنیادی طور پہ آپ کے مطالبے تھے کہ آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ آپ کو جو ہے وہ خود مختار بنایا جائے اور آئین میں ترمیم کی جائے وہ تیرے بھی ترمیم میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی دلچت پہ سے میاں نواز شریف نے اس بات کو ممکن بنایا اور آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ جو ہے وہ خود مختار بنایا آپ کو ورس بنایا اپنے اختیارات کا کیا آپ کا جو بجٹ ہے اسے ٹو پوائنٹ ٹو سیون سے اسے فور پہ لے جا کے اس کو دگنا نہیں کیا آپ کی جتنی ڈیویلمنٹس ہوئی ہے جتنے آپ کے بڑے منصوبے ہیں وہ اسی دور میں جو ہے وہ مکمل ہوئے اسی دور میں جو ہے وہ ان کو فنانس کیا گیا ایک خرب روپایا جو ہے وہ ڈیویلمنٹ میں میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب اس بات کو انڈورز کریں گے انہوں نے یہ بات بھی کی یہ بات کی کہ یہ اسی دور میں جو ہے یہ سارا ترکیاتی جو ہے وہ کام ہوا اور ساڑھے تین سالوں میں ماسوائے آپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے میں جھوٹے مقدمات میں آپوزیشن کو گریفتار کرنے میں اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر آپوزیشن کو ختم کرنے کے علاوہ اس نے کوئی اور کام نہیں کیا یہ اب بھی دو دو گھنٹے کا بھاشن جو دیتا ہے اس میں کبھی اس کے موں سے سنا ہے کہ میں نے فلاں منصوبہ بنایا ہے میں نے ازاد کشمیر کے لیے یہ کام کیا ہے میں نے فلاں علاقے کے لیے فلاں صوبے کے لیے یہ کام کیا ہے کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ساڑھے تین پونے چار سال میں اس نے کرنا تو درکنا اس نے شروع بھی کیا ہو اس نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں جی پچاس لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کے دوں گا وہ کدھر ہیں وہ پچاس لاکھ گھر یہ کہتا تھا میں ایک کروڑ نوکری دوں گا کدھر ہیں وہ نوکری کوئی بتائے کہ کسی جگہ پہ کوئی نوکرییاں جو ہے وہ کسی کو ملی ہیں اس نے صرف توفہ دیا فراگوگی کا جس نے لوٹ مار کی پنجاب میں بیٹھ کے ساڑھے تین سال اربوں روپیہ بارہ ارب روپیہ کی بینکنگ ٹرازیکشنز ہیں جو اس نے جو ہے وہ منی لانڈر کر کے باہر بیجا یہ بے شرم انسان جس وقت ہمیں ڈاکو اور چور کہہ رہا تھا ہمیں گھریاں دے رہا تھا اس وقت جو ہے وہ یہی پیسہ جو ہے یہ باہر منی لانڈر ہو رہا تھا اس وقت ساٹھ ارب روپیہ کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگا کے وہ رقم جو یوکے میں ایک پراپرٹی ٹائکون کی پکڑی گئی تھی اور انہوں نے پاکستان کو لکھا کہ جی یہ رقم جو ہے ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہیں بن سکا لہٰذا ہم نے یہ ضبط کر لی ہے اور اس رقم کو ہم پاکستان کو واپس بھیجیں گے انہوں نے ایک سازش کی وہ رقم جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پاکستان بجوا دی اور خود اس کے بدلے میں تقریباً سات ارب روپیہ جو ہے وہ مصول کیا اور اس کے بدلے میں جو پراپرٹی حاصل کی الکادر ٹرس کے نام کے اوپر آپ کہتا ہے کہ جی وہ الکادر ٹرس تو جی میں نے تو وہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا وہی وہ ٹرسٹ بنایا تھا اگر جو ہے وہ یونیورسٹی بنانے کے لیے تو اس کے ٹرسٹی کون ہے ٹرسٹی ہے اس کی اہلیہ مدرمہ پنکی پیر اور یہ خود کوئی تیسرا آدمی اس کا ٹرسٹی نہیں ہے وہ پیسہ سارا وہ ساری چار سو اٹھویجہ کنال صحابہ میں اور دو سو چالیس کنال بنی گالا میں وہ ساری جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام ہے پہلے وہ ذنفی بخاری کے نام پہ ہوئی فراغ گوگی کے نام پہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹرسٹ کے نام پہ ہوئی اور ٹرسٹی صرف دو ہی ہیں تیسرا کوئی ٹرسٹی نہیں ہے اور وہ جو ہے سات ارب رپے کی پراپرٹی لے کے جو ہے وہ سات ارب کا جو ہے وہ قوم کو ٹکہ لگا دیا اور اب اس نے جو پچھلا ایک سال جب سے یہ آپوزیشن میں تھا جالی پلسٹر چڑھا کے جو ہے یہ وہاں پہ بیٹھا را زمان پاک میں اور وہاں پہ اس نے بقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی بقاعدہ اس نے اس کے لیے تیاری کی اس کے لیے اس نے وہ ٹائگر فورس وہ گالی گلوچ برگیڑ جو ہے اس کو ٹرینڈ کیا ان کے ساتھ بقاعدہ اس کی میٹنگز کی ویڈیو موجود ہے اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے اور اس نے اس بغاوت کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک نعرہ دیا کہ جی امران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست میں کوئی فرد وہ سیاسی لیڈر ہو وہ مذہبی لیڈر ہو وہ کوئی پیر ہو وہ کوئی بڑا آدمی ہو وہ جاگیردار ہو کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ مجھے گرفتار کرے گی تو یہ ریڈ لائن ہوگی ریاست کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے اس بات کو جو ہے وہ ریڈ لائن کے طور پہ دیا اور ساتھ اس بات کا انتظام کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے اس گرفتاری کو روکنے کے لیے اس نے جوڈیشری پہ حملے کیے جس دن یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اس کا کیا مقصد تھا مقصد صرف یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ میرے اخلاف فیصلہ نہ کر سکے جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ دھمکایا گیا اس کے بعد زمان پارک میں جب بھی پولیس اس کے ورن کو کی تعمیل کے لیے گئی وہاں پہ آگے سے پیٹرول مم جو ہے وہ پھینکے گئے وہاں سے جو ہے وہ گلیل جو گلیل جو ہے وہ تھہتھیار بنایا گیا اور پورے پاکستان میں وہ جیوی میں دیکھیں تو وہی گلیل ہے اور وہ لاہور میں دیکھیں وہی گلیل ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منصوبہ بندی سے کی گئی اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں جس دن پھر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی اسے گریفتار کیا گیا کرپشن کے ایک مقدمے میں گریفتار کیا گیا جس ادارے نے اس مقدمے کی تفتیش کی اس نے اسے غناگار ثابت کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ ورنٹ نکالے اس میں جب اس کو گریفتار کیا گیا تو اس کے بعد تیش شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ریاست کے اوپر حملہ جو ہے اگر ریاست کی جو دفاعی فورس ہے کسی بھی ریاست کا سب سے پرائیم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا یہ شرکسی تھی یہ بغاوت تھی یہ بقیدہ منصوبہ بندی سے کی گئی اور کسی بغاوت کو اور سرکسی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا انہوں نے آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا وہاں پہ توڑ پھوڑ کی آرمی ہاؤس جنا ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی ہر چیز کو وہاں سے لوٹا اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے آگ لگائی اور اس علاقے میں اس رہائشگاہ کے اس حصے میں جو ان کا کیمپ آفیسہ وہاں پہ حساس تنصیبات تھی وہاں پہ حساس انفرمیشن تھی ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپٹ آف جو ہے وہ اٹھا لیے گئے تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی یہ ان کی رقبری جو ہے اگر آرمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کے تحت نہیں ہوں گی تو کیا پھر ٹریفک چلان کے تحت ہوں گی کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کاؤنسل کی جو ہے وہ پنچائی تھا وہ جا کے ان کی انکواری کرے گی وہ جا کے جو ہے وہ ان کی برامدگی کرے گی اگر فوج اس سلسلے میں اپنے قانون کو آرمی ایکٹ کو بروے کار نہیں لائے گی تو پھر کس طرح سے جو ہے کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تنصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اس لیے انہوں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کے اوپر یہ جلگار کی بلکہ انہوں نے شہدہ کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا ان کی بے حرمدی کی ایسے ہمارے جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کیا جنہوں نے اپنے بچے اس لیے یتیم کیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یتیم نہ ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کے اپنے بوڑے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا وہ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے سہارا نہ ہوں ان کی یادگاروں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ملک دشمن کے علاوہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کی بے حرمتی کر سکتا کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے کسی میں اتنی بے غیرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کے ان یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈے برسائے جوتے برسائے وہاں پہ جا کے آگ لگائے ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑے اور ان کے اوپر جا ہے وہ ڈنڈے برسائے کرنل کیپٹن شیر خان جو وہ بہادر نوجوان ہے اس قوم کا پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے وہ اس قوم کا نشانہ حیدر ہے اس کے مطلق انڈیا کا جرنیل وہ یہ کہتا ہے اس کی وڈیو چل رہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان ہمارے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے لے کے آؤ انہوں نے کہا جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا کہ یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی خاطر ازاد کشمیر کی خاطر جو ہے اپنی جانے قربان کی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جلایا اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی احتجاج تھا سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے سیاسی احتجاج جو ہے جو پچھلے بجتر سالوں میں کس جماعت کو جو ہے وہ شکایت نہیں رہی ہوگی اس ملک میں مارشل نہ رہے ہیں جب فوج کے لوگ براہی راز جو ہے وہ حکومت میں تھے اس وقت لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی لوگوں نے گلے بھی کیے لوگوں نے تقاریر بھی کی ہم نے بھی بات کی ہمارے قائد نے بھی بات کی لیکن جب بھی بات کی عزت سے کی ریسپیکٹ سے کی صاحب لے کے بات کی اور اپنا گلہ جو ہے وہ پنچایا لیکن کیا ان پجتر سالوں میں کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اس نے جا کے جو ہے وہ جیت کے اوپر ہمارا حملہ کیا اس نے کسی فوج کے آرمی ہاؤس کو جا کے آگ لگائی اور اب جب یہ اس لائن کو کرانس کر چکے ہیں جہاں پہ احتجاج نہیں یہ بغاوت ہے جو سرکشی ہے تو اب ان کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا اس کی کوئی معافی نہیں ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اب حال یہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے آٹھ دن جو ہے وہ قید تنہائی میں رہا ہوں تو لہٰذا آپ جو ہے نا وہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خدا حافظ اور عمران خان کو اللہ حافظ کہتا ہوں اوہ بھئی آٹھ دن میں صرف آٹھ دن کی قیدتن ہائی وہ ایک کہتا ہے کہ جی میں بارہ دن قیدتن ہائی میں رہا ہوں تو بارہ دن کے بعد جو ہے عمران خان اللہ حافظ پی ٹی آئی خدا حافظ اوہ بھئی تم گورنر رہے ہو ایک قیدتن میں گربی لگی ہے ہاں ایک ہاں ایک ایک نے یہ بھی کہا کہ جی جیل میں جو ہے وہ مئی کا مہینے میں بہت گرمی ہوتی ہے میں نے کہا اسے کوئی بتائے کہ ہر مئی کے مہینے سے لے کے جولائی تک جیل میں گرمی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ کئی کئی ماہ رہے ہیں وہاں پہ جولائی اور اگست دو ماہ جو جو ہے وہ حبس کے ہوتے ہیں گرمی کے علاوہ میں جیل میں رہا ہوں اور اس دوران میرے اوپر تو یہ کیس بنایا کہ اس کی سزا سزائے موت تھی اور سزائے موت اور مجھے کہا گیا کہ جی یہ آپ کے خلاف تین چار گواہ ہیں یہ ایک دو پیشیوں میں جو ہے یہ گواہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد سزا تو جو ہے وہ پکی ہے میں ایک مہینے بعد جب منہوں نے مجھے سب سے پہلے آکے عدالت میں پیش کیا میں نے اس دن کہا کہ دو جلائی کو میں سو فیصد اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ تھا آج میں اللہ کے فضل سے ہزار فیصد اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ تھا سیاسی کارکن یہ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کا سیاست کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے ہم نے ان مقدموں میں بھی جرس صاحب جو ہے وہ کیس سن کے کہنے لگے کہ جی میں بیل کا آرڈر جو ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ سناتا ہوں وہ جا کے ریٹیرنگ روم میں بیٹھے وہاں سے اوپر سے ورڈ سب آگے ہیں یہ آپ کا تبادلہ ہو گیا ہے آپ نے پوچھا کہ بھی یہ تبادلہ کس طرح سے ہو گیا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے یہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر سکتا ہے تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اس وقت اس وقت جو ہے وہ اس کے انصاف کا یہ تقاضی تھا آج کر کہتے ہیں کہ ارسان اللہ ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ مدرنلا کا راہ چل رہا ہے مدرنلا لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میں نے بتا دیا ہے اس کو کہ تمہارے لیے جو ہے میں رات گئی تھی پی ٹی آئی کے جلسے میں وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے ایک تو اس مائی سے میری گزارش آئے کہ کمز کم اگر جھوٹ بھی بولنا ہے تو وہاں پہ تو بندہ تھا ٹوٹل کوئی دس بندہ ہزار تم نے اس کو لاکھوں بندے بنا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس وقت جوڈیشری کی سائٹ پہ ہو رہا ہے ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں ہم ابھی بھی جا کے عدلیہ کے سامنے کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہتے جا کے ایسی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا وقت تھا تو بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے لی نہیں ہے لیکن پھر بھی ناہل ہیں پارٹی کی صدارت سے علیدہ اور ایک ایسے مقدمے میں صدا جس کا کوئی ثبوت نہ مثل پہ اوپر موجود ہے نہ کوئی جو ہے وہ نیپ پیش کر سکی ہے اور اب حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایما پہ اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کی منصوبہ بدی سے پورے ملک میں آگ لگائی گئی اور آگ لگانے والے چند لوگ تھے کوئی عوامی ردعمل نہیں سامنے آیا کوئی عوامی جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی دس بیس پچیس ہزار لوگ نہیں سامنے آئے کہ جی آگے کہیں کہ جناب اس کو غلط گرفتار کیا گیا ہے وہ ہی اس کے گنتی کے لوگ جن کی اس نے دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک دس سال میں بالعموم اور پچھلے ایک سال میں بالخصوص اس نے جو ہے وہ اس نے بقیدہ جو ہے وہ ذہن سازی کی آج کہتا ہے کہ جی یہ سیاسی احتجاج تھا یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا اور ان کی ذہن سازی تم نے مسلسل ایک سال کی ہے کہ آپ پچیس مئی کو پچیس مئی کو تم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے دونوں صوبوں کی حکومتوں کو ساتھ لے کے تم نے حملہ آبر تم نہیں ہوئے تم نے بقاعدہ جب وہ اٹک بریج جو ہے وہ کروس کیا تو تم پورے میڈیا پہ لائیب آ رہے تھے تم یہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میں ڈی چوب میں آ رہا ہوں سپریم کورڈ کا حکم جب وہ میرے اوپر لاغو نہیں ہوتا میں نے تو جو ہے وہ ڈی چوب میں جو ہے وہ جانا ہے اور ڈی چوب میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ڈی چوب پہنچ کے ریڈ زون جو ہے اس کو کروس کیا جائے اور لوگ چڑھ دھوڑیں وزیر اعظم ہاؤس کی اوپر پارلیمنٹ کے اوپر سپریم کورڈ کی بلڈنگ کے اوپر پورا میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھا رہا ہو کہ جناب یہ بنانا سٹیٹ ہے اور اس میں جناب یہ صورتحال ہے یہ اس وقت بھی ریاست کے خلاف یہ شرکسی اور بغاوت کے ارادے سے آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھپنے کیلئے جگہ نہیں ملے گی میں نے کہا بیٹا تم آؤ تمہیں بھاگنے کیلئے جگہ نہیں ملے گی اور پھر اس دن اس دن اس کو جو ہے وہ بھاگنے کیلئے پھر اس کو راستہ نہیں ملا یہ پھر ڈی چوگ نہیں پہنچا یہ ڈی چوگ سے بہت دور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں چھے دن بعد دوبارہ ہوں گا پھر وہ چھے دن بعد دوبارہ نہیں آیا کیا اس وقت ایک ریاست کے کیپٹل پر حملہ کرنا اسے یرگمال بنانا اور اس کے جو سمبل آف سٹیٹ ہے سمبل آف سٹیٹ جو ہے ان کے اوپر چر دھوڑنے کی منصوبہ بندی کرنا کیا یہ سیاسی احتجاج ہے ایسے سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں پچھلے ستر سالوں کی پچھتر سالوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ بلکہ تحریکِ ازادی کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ہمارے اباؤ اجداد نے بھی جو ازادی کی تحریکیں جو ہے وہ چلائی ہیں کوئی اس کرا کہیں جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی یا اس طرح کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ کسی نے اس کی جو ہے وہ پربرش کی سیاسی لوگوں نے اپنی جان پہ چھیل کے جو ہے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کیا تو کیا یہ کیپیٹل پہ حملہ کرنا جو ہے یہ اس کی سرکشی نہیں تھی پھر اس کے بعد جب یہ جنیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوا اس وقت اس وقت یہ بتائے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہزار لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور صرف اور صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ دیرے دباؤ میں لانے کے لیے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آنگا اور وہ سمندر جو ہے وہ کہتا جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے قوم اب میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور اگر قوم شامل ہوئی ہوتی تو پھر قوم اس کے ساتھ آ جاتی یہ جو انسانوں کا سمندر اس نے 26 نومبر کو لانا تھا وہ پھر نہیں آ سکا اس کے ساتھ اور 26 نومبر کا جو اس کا ڈانگ مارچ تھا وہ نومبر میں ہونے والی تائناتی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ریوورٹ تھا یہ اس وقت بھی پاک فوج کے اس ادارے کو جس کا ڈسپلن مسالی ہے جو فوج جو ہے وہ دنیا میں تین فوج میں سے ایک ہے اس میں یہ تقسیم پیدا کرنے کی جو ہے اس کی جسارت تھی اس نے اس وقت یہ کوشش کی لیکن عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور 26 نومبر کا اس کا انسانوں کا سمندر لانے کا خواب جو ہے وہ ختم ہو گیا جب یہ ائرپورٹ میں یہ میں آپ کو صحیح جو ہے وہ صورتحال بتا رہا ہوں جب یہ ائرپورٹ پہنچا تو اسے کہا گیا کہ ابھی سمندر جو ہے وہ راستے میں ہے تو ابھی وہ سمندر پہنچا نہیں ہے پنڈی تو لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کر رہے یہ تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا کوئی دریاء بھی نہیں تھا بلکہ کوئی گندہ نالا بھی نہیں تھا اس سے بھی کام تھا تو اس کو جناب بڑا غصہ چڑھا اور اس نے اس غصے میں کہا کہ یہ دونوں حکومتیں ایک طرف کے پی کے کی حکومت اور چیف منسٹر دوسری طرف جو ہے وہ اپنا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جسے یہ خود کہتا تو اسے اب اپنی پارٹی کا صدر بنایا ہے اس کی حکومت اور وہ چیف منسٹر اس نے کہا کہ انہوں نے کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم دس دس لاکھ بندہ لے کے آئیں گے اور دس بیس لاکھ بندہ میرا آجنا تھا یہاں پہ تو پچیس تیس لاکھ بندہ آنا تھا تو یہ تو پچیس تیس ہزار بھی نہیں ہے اس نے اسی فرسٹیشن پہ اس دن اسمبلیاں توڑ پھر اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو دو مہینے تک لٹکاتا رہا اور پھر اس کے بعد اس عمل کو سبوتاج کرتے ہوئے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کے کوشش کی کہ پاکستان میں جو الیکشن شدول جو الیکشن سکیم آئین میں درج ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تعد الیکشن ہوں گے اور چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہوں گے اسے جو ہے وہ اس نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا ہم نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہوں گے اس طرح سے تو اگر دو صوبوں میں پہلے اور دو صوبوں اور قومی اسمبلی میں بعد میں الیکشن ہوں گے تو یہ الیکشن جو ہے وہ اس کو ایفیکٹ کرے گے ان الیکشن کا رزرد جو ہے ان الیکشن کو ایفیکٹ کرے گا بنے وہ ہمارے حق میں کیوں نہ ہو لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسی ریپ ڈال دے کہ ہر دو صوبائی اسمبلی کو الیکشن جو ہے وہ چھئی میں دے پہلے ہو اور آگے جنرل الیکشن جو ہے وہ بیماری ہو کے رہا جائے ہم نے جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کیا اور اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ ریڈ لائن بنائی اور اس ریڈ لائن میں اس نے پھر جو ہے وہ اس طرف کا روح کر لیا کہ جس کی وہ مثالیں بنی ہیں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ مسجد کا روح کرتا ہے تو اب جو ہے یہ معاملہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھ جو اس کا ٹولہ اس معاملے میں شریک ہے پاکستان کے خلاف سرکشی کرنے میں اور پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے میں پاکستان کے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ ورہونے میں آرمی ہاؤسز کو آگ لگانے میں ہمارے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں جو ٹولہ ملوث ہے اسے کسی طور پہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا وہ پریس کانفرنچ چھوڑ کے ناک سے نکیریں بھی نکالیں گے تو ان کو سزا ان کے کیے کی ضرور ملے گی یہ جو اس کے باہر باہر ہے نا جن کا صرف ایسے ویسے آنے جانے میں تلق ہے جنہیں پتا یہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی اپنا حب البطنی کا کردار ادا لی کیا وہ لوگ جو ہے وہ اب اپنی جو ہے وہ انہیدگی کا اعلان کر کے جی ہم نے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے اور ہم اب جو ہے وہ اس کی مضمت کرتے ہیں وہ انہیدہ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے جو جھرم کیا ہے جن کے خلاف ثبوت ہیں ان کے مقدمات بلکل ملٹی کوٹس میں بھی چلیں گے اور انٹی ٹیس کوٹس میں بھی چلیں گے اور انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ سزا ہوگی اور آنے والا وقت جو ہے میرے کشمیری بھائیوں آپ نے ہمیشہ آنے والے وقت کی صحیح اسیسمنٹ کی ہے صحیح اطراب کیا ہے آپ نے ہمیشہ بڑی وائی سوچ کا جو ہے وہ مزارہ کیا ہے آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور میاں نواز شریف کا ہے پنجاب میں بسوق کے ساتھ میں پاکستان کی بات بھی کر سکتا ہوں لیکن پنجاب میں کیونکہ پی ایم ایم کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور ہم نے میں نے اور میڈم مریم نواز صاحبہ نے یہ پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ پورے پنجاب میں ہر ڈیویجن پہ ہم نے جو ہے وہ میٹنز کی ہیں اور انتخابی جو حکمت عملی ہے اس کا جائزہ لیا ہے پنجاب میں میاں نواز شریف کا ووٹ جو ہے وہ انڈیکٹ ہے اور میاں نواز شریف کا ووٹ نہ کم ہوا تھا اور نہ وہ پیچھے ہٹا تھا وہ ہمارے ساتھ ہے اور پنجاب میں مقابلہ جو تھا نو مئی سے پہلے وہ پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایم کا ہی تھا اور مقابلے میں کوئی نہیں تھا اب یہ نو مئی کے واقعات کے بعد کیونکہ کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی جتھا کسی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو کے سرکشی کر کے بغابت کر کے فتنہ پھیلا کے جو ہے وہ سیاست کرنے کا حق نہیں رکھتا سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایسی چیزوں میں منوث نہیں ہوتی اور یہ جتھا اور یہ گروہ جو کہ چند سو افراد کے اوپر مشتمل ہے اسے کسی طور پر اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو پھر باقی پیچھے بچتا ہے اس کے میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ اس کے تین چار ٹکڑے ہونے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی لوگ جائیں گے اس کے علاوہ ایک گروپ جہاں گیر ترین صاحب کا بن رہا ہے اس میں بھی جو ہے وہ لوگ جائیں گے اور ہمارے پاس کیونکہ گنجیش کم ہے ہمارے بہت ہمارے جو ورکرز ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کیا جنہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہروایا گیا جنہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ واپس کروائے لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے روکا لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمپین کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ہروایا گیا ایڈی ایس بٹھایا گیا لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی اپنے ایسے برکر کو جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اسے اس وقت جو ہے وہ اگنور کرنے یا اس کو پیچھے نہیں کر سکتے لیکن جہاں کہیں گنجائش ہے اس کے مطابق جو تبرکتن حصہ ہمیں لینا پڑے گا وہ ضرور لیں گے لیکن بندہ دیکھ کے وہ اچھے لوگوں کو جو کہ بے راہ روے میں گئے ہوئے تھے اب اگر وہ توبہ طائب کر رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اکاموڈیٹ کریں گے لیکن جہاں پہ ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا تو اس لیے وہ تو اب تین چار حصوں میں تقسیم ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں جو ہے وہ مجورٹی سے کامیاب ہوگی ٹو تھرڈ مجورٹی سے زیادہ کامیاب ہوگی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہنڈرڈ پلس سیٹے جو ہیں وہ انشاءاللہ پنجاب سے پی ایم ایل این کی ہوگی اور انشاءاللہ جس کی پنجاب سے سو سے زیادہ سیٹے ہوں انشاءاللہ مرکز میں حکومت جو ہے وہ اسی جماعتی بنتی ہے تو اس لیے میرے کشمیری بھائیوں یہ وقت ہے کہ آپ اس تبدیلی کو جو ہے وہ راستہ دیں اور اس کے اوپر لبیک کہیں تاکہ وہی سفر جو اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو یا اس سے چھے آٹھ ماہ پہلے جب میاں نواز شریف کو اگست دو ہزار ستنہ میں ناہر کر کے حکومت سے اور پارٹی سے اعلیدہ کیا گیا وہ ترقی کا سفر پاکستان میں بھی اور ازاد کشمیر میں بھی جو رکا تھا اسے دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کرے تو یہ یہ بات جو ہے یہ آپ سے یہاں سے جو ہے یہ آواز آنی چاہیے یہ بات یہاں سے جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے رہی بات یہ کہ یہاں پہ کوئی تھپا سسٹم ہوگا تو آپ فکر نہ کریں یہ تھپا لگانے والوں کو آج میں تھپ کے جاؤں گا جو سینئر کے عادت ہے ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں آپ بلکل پرجوش طریقے سے پوری حمد سے اور میاں نواز شریف کے شیر بن کے جو ہے وہ آپ آٹھ تاریخ کو آٹھ جھوٹ کو نکلیں اور ہر پولنگ سٹیشن پہ آپ نے ووٹ ڈال کے واپس گھر نہیں آنا ووٹ ڈال کے آپ نے وہی پہ موجود رہنا ہے اور آپ نے ریزلٹ شیر جو ہے ریزلٹ جو ہے وہ حاصل کر کے پولنگ سٹیشن سے آپ نے باہر آنا ہے اور پورے جوش سے آپ نے جو ہے یہ قدمہ لڑنا ہے یہ الیکشن لڑنا ہے آپ نے یہ میرے بھائی مشتاق منحاس یہاں سے عمید نواز ضرور ہے لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ شیر کا الیکشن ہے یہ میاں نواز شریف کا الیکشن ہے یہ پاکستان مسلم لڑی نون کا الیکشن ہے آپ سب میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں میاں نواز شریف کے شیر ہیں آپ آپ سب نے اس دن جو ہے وہ شیر بن کے نکلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ نے شام کو اپنا ریزلٹ حاصل کر کے جو ہے وہ آپ نے واپس آنا ہے کامیابی کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باروک حیدر صاحب نے کہا ہے کہ اس دن کامیابی کا جشن آپ ادھر اور ہم اسلام آباد میں بنائیں گے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے ایک بڑے جلسہ کی تو آپ سے بات آئے انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا میڈم مریم نواز صاحبہ بھی دوبارہ تشریف لائیں گی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور کشمیر انشاءاللہ تعالی کشمیر جو ہے وہ جو تحریک ہے ہماری ازادی کی وہ بھی انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا اور ناقابل تسخیر ہوا استحکام تخلیق پاکستان سے استحکام پاکستان کا سفر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں جو ہے وہ سر انجام ہوا جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا اس دن استحکام پاکستان کا محسن پوری دنیا میں گیا اس دن کے بعد ہمارے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ کسی ایٹمی قوت کے اوپر حملہ کر کے جو ہے وہ اسے جیتا نہیں جا سکتا اسے فتح نہیں کیا جا سکتا بلکہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان بھی اگر جنگ ہو تو وہ پھر دونوں کی تباہی کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اس لیے کوئی جرت نہیں کر رہا نہ کسی نے کی ہے نہ آئندہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک ازادی کشمیر کی تحریک جو ہے یہ بھی میاں نواز شریف کے ہاتھوں جو ہے وہ پاہی تکمیر تک پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنے گا پاکستان کا حصہ بنے گا اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ازادی کے جشن کی طرف آگے بھی بڑھیں گے اور اس کو منائیں گے میں اسی کے ساتھ آپ تمام احباب سے یہ امید اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ جون کو اس الیکشن کا ایک میسج جو ہے وہ اسی طرح سے پاکستان میں بھیجیں گے جس طرح سے یہاں کی احساسات پاکستان میں اور پاکستان کی احساسات جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس کے عمل بھی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کامیابی آپ آٹھ جون کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں میاں نواز شریف بھی یہاں پہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں کامیابی کا جشن جو ہے وہ ہم پھر آپ مل کر منائیں گے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات ازاد کشبیر زندہ بات